اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے طلبہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں محمد فیاض رشید نیکس ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ایکسرسائز پانچ شریعہ ایک کا سوال نمبر سات آٹھ نو اور داس کو حل کریں گے یہ سوال ڈی اے ای سوری ڈی اے ای دو ستیتی سے لئے گئے ہیں میں سب سے پہلے اللہ کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے طاقت دی اس کے بعد والدین اور تمام استاذ اکرام بلخصوص مہم سادیہ کا جن سے میں نے سٹیٹس کے بارے میں بہت کچھ سکھا تو آجے شروع کرتے ہیں سوال نمبر ساتھ سوری ساتھ میں ہم نے موڈ کو ملون کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک موڈ کا فارمولا ہوتا ہے موڈ برابر ہوتا ہے تھری میڈین منس ٹو ریتھی میٹک مین ٹھیک ہے یہ اس وقت اپلائی ہوتا ہے موڈ کو ملون کرنے کے لئے جب ہمیں صرف ایکس اور ایف دیا گیا ہو ٹھیک ہے تو ہم موڈ کا دوسرا فارمولا جو ہے وہ ہم نہیں لگا سکتے تو اسی سے کیلکولیٹ کریں گے جب ہمیں ایکس اور ایف دیا گیا ہو پہلے ریتھی میٹک مین نکال لیں گے میڈین نکال لیں گے ٹھیک ہے اور اس پہ لگائیں گے ایک موڈ کا فارمولا ہوتا ہے ایل پلاس ایف ایم منس ایف آئی بٹا ایف ایم منس ایف آئی پلاس ایف ایم منس ایف ٹو کراس سی ٹھیک ہے یہ اس وقت لگتا ہے جب ہمیں کلاس انٹرول دیئے گے ہوں لیکن اس میں کلاس انٹرول نہیں دیئے گے ایکس اور ایف دیا گیا تو ہم اس طرح کیلکولیٹ کریں گے ٹھیک ہے اب یہ میں نے ٹیبل کنسٹک کیا ہے ٹھیک ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں اس میں یہ ایکس کی ویلیوز ہیں یہ ایف کی ویلیوز ہیں ٹھیک ہے ایف آف ایکس نکالنا تھا میڈین سوری ریتمیٹک مین کے لیے اور کمولیٹر فریقونسی میں چاہیے تھے میڈین کے لیے تو ایف آف ایکس کی ویلیوز کو ضرب دیکھئے چار دنیا آٹھ پانچ پانچ پچیس ٹھیک ہے اس طرح یہ والا ٹیبل بنا رہی ہے کمولیٹر فریقونسی پہلی ویسے ہی پھر دو اور پانچ سات سات اور آٹھ پندرہ پندرہ اور نو چوبیس طرح یہ بنایا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا آگیا ہے ٹھیک ہے تو پہلے مین نکالنے کے لیے ہمیں سمیشن ایف آف ایکس چاہیے تو یہ ساری ویلیوز ان کو جمع کیا نو سو انیس آ رہے ہیں اور سمیشن ایف چاہیے تو وہ ہمارا آ رہا ہے اٹھانوے تو میں اب وہ لکھ رہا ہوں ریثیمیٹک مین ہم جانتے ہیں گروپ ڈیٹر کے لیے ہمارے پاس ہوتا ہے سمیشن ایف آف ایکس بائی سمیشن ایف ہمارا سمیشن ایف آف ایکس آ رہا ہے نو سو ستارہ اور سمیشن ایف آ رہا ہے نائنٹی ایٹ ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آ رہا ہے اگر ہم اس کو حل کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا نو شاریہ تین چھے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آ گیا اب ہمیں چاہیے میڈین ٹھیک ہے میڈین اب ہمیں ایکس اور ایف دیا گیا ہے سمپل ٹھیک ہے تو ہم اس پر دوسرا ایل جمع ایچ آور ایف انٹو اینڈ مینس ٹو مینس سی والا فارمولا نہیں لگا سکتے کیونکہ ہمیں اس میں انٹرول نہیں دیا گیا تو ادھر ہم فارمول لگائیں گے این بائی ٹو والا ٹھیک ہے این ہمارے پاس کیا ہے 98 ہے 98 کو اگر ہم دو پہ تقسیم کریں تو ہمارے پاس آتا ہے 49 ٹھیک ہے اب ہم دیکھیں گے یہ کس میں لائی کر رہے ہیں 49 اس میں لائی کرتا ہے 50 والے میں ٹھیک ہے تو اگر ہم ایکس کی ویلیو کو دیکھیں تو ہمارے پاس نو آ رہی ہے تو نو ہمارا کیا آ جائے گا میڈین آ جائے گا ٹھیک ہے ہمارا میڈین کیا آ گیا نو تو ہم اب اوپر والے میں درج کریں گے موڈ برابر آئے گا تین میڈین میڈین ہمارا کیا آ رہا ہے نو مائنس دو ریتھی میٹک میر ریتھی میٹک میر ہمارا آ جائے نو شریعہ چھتیس ٹھیک ہے اب اگر ہم نو تین کو ضرب دیں تو ہمارے پاس 27 آ جائے گا مائنس نو شریعہ تین چھے کو جب دو ضرب دیں گے تو یہ آ جائے گا اٹھارہ شریعہ بہتر سوری سات دو 27 میں سے یہ اٹھارہ شریعہ سات دو کو مائنس کریں تو ہمارے پاس آ جائے گا آٹھ شریعہ دو آٹھ ٹھیک ہے تو یہ ہی ہمارا موڈ ہے اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے سوال نوبر آٹھ سوال نوبر آٹھ میں ہم نے ریتھی میٹک میر میڈین اور موڈ کو ملوم کرنا ہے ہمیں گروپ ڈیٹا دیا گیا انٹروول میں اور فریکنس دی گئی ہے ٹھیک ہے اب یہ ٹیبل میں نے کنسٹرکٹ کیا ہے یہ تو ہمیں بکس سے دیا گیا ہے ٹھیک ہے ایکس میں نے اس طرح نکال لیا ہے کہ تین اور ایک چار دونوں کو جمع کیا دو پر تقسیم تین اور ایک چار چار میں سے دو تقسیم کیا دو چھے اور چار دس دس میں دو تقسیم کیا پانچ نو اور ساتھ سولہ سولہ میں دو تقسیم کیا تو آٹھ اس طرح یہ بلا بنا لی ہے ایف ایکس ایف اور ایکس کی ویلیو بارہ کو دو زرب دی چوبیس پندرہ کو پانچ سے دی پیجتر اس طرح یہ نکال لی ہے کمولیٹر فریکنسی بارہ شروع میں آ گیا بارہ اور پندرہ ستائیس اور بیس سنتالیس ٹھیک ہے ایف ایکس ہمیں چاہیے تھا مین کے لیے کمولیٹر فریکنسی چاہیے ہمیں میڈین کے لیے اور یہ میں نے جو ایف ایم لکھا میکسیم فریکنسی اسے اوپر والی ایف بان اور نیچے والی ایف ٹو یہ ہمیں موڈ کے لیے چاہیے ٹھیک ہے تو پہلے میں مین نکالتا ہوں ٹھیک ہے مین کے لیے ہمیں سمیشن ایف اف ایکس چاہیے وہ ہمارا 986 ہے اور سمیشن ایف ہمارا 100 ہے تو وہ میں لکھنے لگا ہوں ریتمیٹک مین پہلے نکالنے لگا ہوں تو وہ ہمارا ہے 986 بٹا 100 تو یہ ہمارا آ جائے گا 9.86 تقسیم جب کریں گے سیکنڈ ہمیں چاہیے میڈین وہی فارمولا L جمع H آور F into N by 2 minus C L low limit ہوگی مین کلاس کی H کلاس interval ہوگا یعنی اس کا interval کا فرق کیا ہے F اس کی frequency ہوگی N by 2 وہ ہم find کریں minus C اس سے previous جو cumulative frequency ہوگی تو اس کو لکھیں گے ٹھیک ہے تو پہلے میں N by 2 کرتا ہوں N by 2 ٹھیک ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ کے سامنے N ہمارا یہ سمیشن ایف ہوتا ہے وہ کیا ہے 100 ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں 100 بٹا 2 تو یہ ہمارا آ رہا ہے 5th یعنی 50 ٹھیک ہے تو ہم اس کو دیکھیں گے یہ کس میں لائی کر رہا ہے ٹھیک ہے اگر ہم ادھر دیکھیں ٹھیک ہے ادھر تو یہ کس میں لائی کر رہا ہے ہم cumulative frequency میں سے دیکھیں گے تو وہ اس میں لائی کر رہا ہے میں اس کو denote کر دیتا ہوں اس میں لائی کر رہا ہے اب L ہمارا دس ہوگا 12 میں سے دس گئے H ہمارا دو ہوگا ٹھیک ہے frequency ہماری 22 ہوگی ٹھیک ہے اور C ہمارا 47 ہوگا ٹھیک ہے وہ میں اس کے اب جو ادھر سے value لے رہا ہوں وہ میں درجہ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اسی میں اب یہ دیکھیں L ہمارا دس ہے H 3 بٹا 22 into 50 منس 47 ٹھیک ہے یہ ہمارا آ رہا ہے اب یہ ویلیوز کو درجہ کر دیا ہے اس میں آپ سوچ رہیں گے یہ 3 کیسے آ رہا ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو یہ interval اس طرح بن ہوئے ایک سے تین چار سے چھے اگر یہ اس طرح ہوتے ایک سے تین تین سے چھے یعنی ادھر سے end ہوتا ہے ادھر سے شروع ہوتا تو پھر تو ان کو minus کر کے ہم H کو ملوم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم H کیسے ملوم کریں گے اب ہم اچھ اس طرح لیں گے دس میں point five minus کریں گے اور بارہ میں point five جمع کریں گے جب بارہ میں point five جمع کیا تو یہ کیا آ گیا بارہ شریعہ پانچ دس میں point five minus کیا تو ہمارے پاس کیا گیا نو شریعہ پانچ اب ان کو minus کریں گے تو ہمارے پاس تین آ جائے گا تو یہ ہمارا H ہوگا اگر تو یہ سیم آ جائے ایک سے تین تین سے پانچ سیم آ رہا ہے تو ان کو minus کرنے سے اچھا ہے گا اگر سیم نہیں آ رہا تو اگلے میں point five add کریں گے پچھلے میں point five minus کریں گے تو پھر ان کو minus کرنے سے اچھا ہے گا تو وہ ہمارا تین ہو جائے گا بقایا values آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی جو میں نے لکھی ہیں ٹھیک ہے اب یہ کیا آ گیا دس یہ آ گیا تین اوبر بائیس ادھر کے آ گیا تین دس پلاس تین کو تین سے درب دی نو اوبر بائیس ٹھیک ہے اب اگر آپ اس کو مزید حل کریں بائیس بائیس کو دس سے درب دی دو سو بیس جمع نو تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا دو سو انتیس بٹا بائیس اگر اس کو مزید حل کرنا چاہے اگر آپ تقسیم کریں گے تو یہ آ جائے گا دس اشاریہ چار اپروکسیمیٹلی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے اب تھرڈ ون میں ہم نے معلوم کرنا ہے موڈ کو اب یہ ہمارا موڈ ہے ٹھیک ہے موڈ کا فارمولا گروپ ڈیٹکلی ہوتا ہے ل جمع ایف ایم منس ایف ون بٹا ایف ایم منس ایف ون جمع ایف ایم منس ایف ایف ٹو کراسی ٹھیک ہے یہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب ہمیں جو کلاس انٹرول دیا گیا اور ایف دیا گیا ٹھیک ہے تو آپ ادھر سے دیکھیں یہ ہمیں ایل چاہیے ایف ایم یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں ایف ایم میکشمم فریکوینسی جو ہوگی اس کو ایف ایم کہیں گے اس سے اوپر والی ایف وان ہوگی نیچے والی ایف ٹو ہوگی میکشمم فریکوینسی کی جو لور لیمٹ ہوگی داس وہ ایل ہوگا اور ہمیں کیا چاہیے اس میں اور ہمیں اس میں اب یہ جو میں نے سی لکھایا ہے یہ سی بھی لکھ سکتے ہیں اور ایچ بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی یہ دونوں بھی ٹھیک ہے سی بھی لکھ لیں ایچ بھی لکھ لیں جو مرضی لکھ لیں یہ اسی طرح کیلکولیٹ ہوگا یعنی ہم 12 میں 0.5 جم ایڈ کریں گے اور 10 میں 0.5 منس کریں گے تو یہ بن جائے گا 12 شریف 5 منس 9 شریف یہ میں نے آپ کو کر کے دکھائے تو یہ 3 آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا سی ہو جائے گا ٹھیک ہے بغیر ویلیو میں نے بتا دیئے ایف 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 ون ایف ون یہ ہے اور ایف ٹو یہ ہے ٹھیک ہے تو اب میں اس کی ویلیوز کو میں درج کرنے لگا ہوں دیکھیں ایل ہمارا کیا ہے یہ دیکھیں ایف 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 سے دس ہے اور میکسیمم فریکوینسی ہماری کتنی ہے 22 ہے اس سے اوپر والی فریکوینسی 20 ہے ٹھیک ہے نیچے کیا آ جائے گا 22 منس 20 پلاس 22 منس 14 یہ نیچے والی جو ہے میکسیمم سے سی ہمارا کیا آ جائے گا 13 16 اب ہم اس کو حل کریں گے 22 میں سے 20 گے دو دو جمع 8 ضرب 3 تو یہ ہمارا آ جائے گا 10 جمع 3 کو 2 ضرب دیں گے 6 بٹا 10 اس کو مزید حل کریں گے تو یہ آ جائے گا 10 100 جمع 6 تو یہ ہمارا آ جائے گا 106 بٹا 10 تو یہ ہمارا آ جائے گا 10.6 ٹھیک ہے approximately ہمارا موڈ کے آ رہا ہے 10 شریعت سے approximately 10 ٹھیک ہے یہ ثلٹ پارٹ جو ہے یہ حل ہو گیا اب ہم دیکھیں گے سوال نمبر 9 کو سوال نمبر 9 میں ہمیں جو ڈیٹا دیا گیا ہے وہ انٹرویل کی فارم میں ہے ٹھیک ہے تو آئے اس میں بھی ہم نے مین موڈ اور میڈین کو کلکولیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اسے کلکولیٹ کرتے ہیں یہ میں نے تیبل بنایا ہے پہلے آپ اسے دیکھ لیں ٹھیک ہے اس میں اسی طرح ہمیں مین کے لئے f of x چاہیے میڈین کے لئے کمولیٹ فریکوینسی چاہیے اور موڈ کے لئے fm اور f1 اور f2 چاہیے اب جو میکسیمم ہم دیکھیں گے میکسیمم فریکوینسی کیا آ رہی ہے 45 کو f1 fm کہہ لیں گے اسے اوپر والی f1 اور نیچے والی f2 ٹھیک ہے اس کی l جو ہوگا وہ 16 ہوگا اس میں ٹھیک ہے موڈ کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور جو ہمارا h ہوگا اب اس میں دیکھیں یہ 0 سے 4 4 سے 8 8 سے 12 جہاں ختم ہو رہا وہاں سے آ رہا ہے تو ہمارا h کیا ہوگا 20 میں سے 16 مائنس کیا تو 4 آ جائے گا ٹھیک ہے تو پہلے ہم مین نکالتے ہیں اس کے لئے ہمیں سمیشن f یہ x میں نے اس طرح نکالا ہے 0 دونوں کو جمع کیا دو پر تقسیم کیا 0 کو 4 میں جمع کیا 4 4 کو دو پر تقسیم کیا 2 4 اور 8 12 12 کو دو پر تقسیم کیا 6 اس طرح یہ بنائے f of x کو طرف دیکھئے یہ آل آیا کمولیٹر فریکوانسی 6 ویسے آگے 6 میں 15 جمع کیا 21 22 جمع کیا 43 اس طرح ٹھیک ہے تو پہلے میں مین نکالتا ہوں اس کے لئے یہ والی اور یہ والی ویلیوز کو چاہیے ہوں گی تو میں نے لکھنے لگا ہوں اہچہ نمبر 9 ہے ریتھی میٹک مین وہ آ جائے گا سمیشن f of x بائے سمیشن f سمیشن f of x آ رہا ہے 2592 اور سمیشن f آ رہا ہے 160 اس کو اگر تقسیم کریں گے تو آ جائے گا 16 شریعہ دو ٹھیک ہے ریتھی میٹک مین ہمارا کے آجے 16 شریعہ دو اب میڈین کے لئے ہمارا کس کے برابر ہوگا l جمع h of y f into مائنس سی کے تو اس کے لئے ہمیں پہلے n by 2 فرمول لگانا پڑے گا تو وہ میں لگا رہا ہوں n ہمارا کیا ہوگا یہ والا فریکنسی کو جمع کر کے وہ 160 ہے ٹھیک ہے اگر ہم 160 کو دو پر تقسیم کریں تو ہمارے پاس آیا گا ہے 80 ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھیں گے یہ کس میں لائی کر رہا ہے کمولیٹر فریکنسی دیکھیں گے تو دیکھیں یہ اس میں لائی کر رہا ہے 116 میں ٹھیک ہے اب اس کا یہ والا دیکھیں یہ والا ہم یوز کریں گے اب اس کو میں انڈل لائنڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ والا اس کو میں یوز کریں گے l ہمارا 16 ہوگا h ہمارا 4 ہوگا f ہمارا 45 ہوگا n by 2 60 ہے وہ تو 80 آ رہا ہے ٹھیک ہے مائنس c c ہمارا 71 ہوگا پیچھے والی جو ہوتا ہے وہ c ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ میں value اگر درجہ کھانے لگا ہوں یہ دیکھیں اس میں تو یہ ہمارا آ جائے گا 16 جمع 4 بٹا 45 n by 2 80 minus 71 ٹھیک ہے تو ہمارا آ جائے گا 16 جمع 4 بٹا 45 اور یہ ہمارا کیا آ جائے گا 9 ٹھیک ہے 16 جمع 9 کو 4 ضرب دیا تو کیا آ جائے گا 36 بٹا 45 تو یہ ہمارا کیا آ جائے گا 45 45 کو 16 ضرب دیا تو یہ ہمارا آ جائے گا 420 جمع 36 تھے ہیں ان دونوں کو جمع کیا 756 بٹا 45 تو یہ ہمارا آ جائے گا 16.8 ٹھیک ہے median ہمارا کیا آ گیا 16.8 اب ہمیں mod کو ملوم کرنے یہ ہمارے پاس mod کا فرمول ہے ٹھیک ہے تو ہم ادھر سے دیکھ لیتے ہیں maximum frequency 45 ہے l ہمارا اسی میں maximum frequency low limit ہوگا وہ 16 f1 18 25 ہے ٹھیک ہے اچھا ہمارا کیا آ جائے گا 4 تو وہ میں درجہ کر رہا ہوں اس میں ٹھیک ہے 16 جمع 45 منس 28 بائی 45 منس 28 جمع 45 منس 25 ضرب 4 یہ آ جائے گا 16 جمع 7 جمع 47 بٹا 20 ضرب 20 ضرب جمع جمع 7 کو 4 ضرب دیا تو کیا آجائے گا ہمارے پاس سوری 17 بچے گا 17 کو 4 ضرب دیا تو ہمارے پاس آجائے گا 68 بٹا 37 اب ضرب کر لیں گے تو 37 ہی آئے گا سنتی کو 16 ضرب دیا تو 592 جمع 68 تو یہ ہمارا آجائے گا 660 بٹا 37 اگر اس کو تقسیم کرنے تو یہ ہمارے پاس آجائے گا 17 3 8 ٹھیک ہے تو ہمارا موڈ کے آگیا 17 8 3 8 سوال نمبر 9 جو ہے یہ مکمل ہو گیا ہے ہمارے پاس سوال نمبر 10 سوال نمبر 10 میں ہمیں ہائٹ سنٹی میٹر دیا گیا نمبر آف بوائز دیا گیا ہمیں کہا گیا کہ اس میں آپ ریثیمیٹک مین میڈین اور موڈ کو کلکولیٹ کریں ٹھیک ہے تو پہلے ہمارے ریثیمیٹک مین اور میڈین نکال لیتے ہیں پھر موڈ کا فارم لگائیں گے میڈین مین کے لیے اور کمولیٹ فریقوانس چاہیے میڈین کے لیے دونوں کو ضرب دے کے فیفٹی نائن کو ایک سدی فیفٹی نائن فیفٹی ایٹ کو تین سدی تو سی 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 چاہر چاہر سات انیس انیس اور آٹھ چورت آلیس اس طرح میں نے یہ سار کروں یعنی سمیشن کروں اس کا f کا تو میرے پاس آرہا 15 620 اور سمیشن اگر میں f کروں تو میرے پاس 300 ٹھیک ہے ان دونوں کی value ہمیں mean کے لیے چاہیئے تو وہ میں لکھ رہا ہوں یہ دیکھیں ری تمیٹک mean ہمارا کیا آئے سمیشن f x by سمیشن f سمیشن f x میرا ہے 15 620 اور سمیشن f آرہا ہے 300 ٹھیک ہے تو یہ ہمارا آجائے گا 52.07 سینٹی میٹر ٹھیک ہے کیونکہ جو ہائٹ دی گئی ہے وہ سینٹی میٹر میں دی گئی ہے ٹھیک ہے اب ہم median کو ملوم کرتے ہیں median کے لیے ہم n تو دیئے نہیں گئی ہے دیئے سوری ہمیں x اور f دیا گیا interval نہیں دیئے گئے تو اب یہ دیکھیں یہ f ہے n ہمارا کیا آجائے 300 کیونکہ n جو ہوتا ہے وہ total frequency ہوتی ہے اس کے برابر ہوتا ہے یہ ہمارا کیا جائے 300 تو یہ میں لگا رہا ہوں اس کو ملوم کرنے کے لیے n by 2 تو یہ آجائے گا 300 butter 2 یہ آجائے گا 150 ٹھیک ہے وہ میں دیکھتا ہوں کس میں لائی کر رہا کمولیٹر frequency میں دیکھیں کس پر لائی کر رہا ہے تو x ہمارا کیا آجائے گا ادھر سے اگر ہم کریں تو یہ ہمارا 52 آجائے گا ٹھیک ہے تو 52 ہمارا کیا ہوگا median ہوگا ٹھیک ہے تو اب ہم نے mean اور median نکال یا mode نکال لیں گے تو اس کا ہمارے پاس فارمولہ ہوتا ہے 3 median minus 2 arithmetic mean 3 median کیا 52 minus 2 arithmetic کیا ہے 52 0 7 ٹھیک ہے یہ ہمارا آرہا ہے اب 52 کو 3 ضرب دیں تو 156 minus 52 0 7 کو 2 ضرب دیں تو یہ آجائے گا 104 14 اگر ہم اس کو minus کریں تو یہ approximately 52 آئے گا ٹھیک ہے یہ جو اشاریہ کے آگے ہوں گے ان کو میں نگلیکٹ کر دوں گا تو یہ approximation میں آجائے اگر آپ فل لکھنا چاہتے ہیں تو یہ 52 6 7 آئے گا ٹھیک ہے تو اب یہ لکھ لیں 6 7 ٹھیک ہے 52 6 7 آج کا لیکچر ادھر ہی ختم ہو رہا ہے امید ہے آپ کو میرے یہ لیکچر پسند آئے گا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک شیئر اور کومنٹ کیجئے اور میرے چینل کو سبکرائب کیجئے تاکہ آپ کے پاس مزید ویڈیوز بہت آسانی آسکیں دعاوں میں یاد رکھئے گا خدا حافظ